آپ کے متعلق اگر ہسٹری میں جائیے تو وہ آپ کے ہاں کا دور کے جس میں ایک خلیفہ کے حرب میں تین تین ہزار لونیاں ہوتی تھی بکتی تھی نلام ہوتی تھی تفسیریں آپ کی یہ حدیث کی کتابیں آپ کی یہ موجودہ دور کے مفسر یہ یہ اسلام آپ ان کے ہاں پیش کریں کہ انہی کے اوپر وہ اعتراضات ہوتے ہیں جس کا جواب کوئی نہیں بن پڑتا کیا کریں گے آپ اس کا جواب نہیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا خود لفظِ ہور جو ہے یہ عربوں کے ہاں ویسے تو ایسے آنکھ والے میں بھی ارز کروں گا عورت ہی صرف نہیں یہ بڑی خوبصورت آنکھ ہوتی ہے غزال کی آنکھ جسے کہتے ہیں سیاہی پوری سیاہی سفیدی بڑی شفاف اور نہایت متناسب قسم کی آنکھ اس کو بھی کہتے تھے لیکن عربوں کے یہ لفظِ ہور عورت کے لیے مونس ہی نہیں ہے یہ موثر مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے مرد بھی ہور ہوتا ہے جس کی یہ صورت ہو بظاہر آنکھ کی بات اور وہ اپنے ہاں استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو ایسی عقل جو مکار نہ ہو پاکیزہ ہو جو نیک سیرت کی عقل جو انسان کو اس راستے پہ لے جائے جہاں کوئی بات داگ کی نہ ہو کوئی بات ناپاکیزگی کی نہ ہو عقلِ ایار نہ ہو وہ عقل جس کے متعلق اقبال نے کہا ہے یا عطا فرما خرد با فطرت روح الامی عقل با فطرت روح الامی کو عرب کہتے تھے ہور جس میں کوئی ایاری مکاری اور تیاری نہ ہو عدب خردائے دل جس کو کہا ہے قرآن نے وہی کی روشنی میں چلنے والی عقل پاکیزہ عقل اس کو وہ ہور کہتے تھے اور مرد اور عورت دونوں کے لئے یہ استعمال کرتے تھے اب ان کے بس میں پڑ گئیں یہ ہورے تو وہ پھر وہ پکنک میں خیموں کے اندر لذت کا سامان پر ہم کرنے والی ہیں بیویاں رہیں گی محلوں میں اور یہ جائیں گی باہر سیرگاہوں میں کہ اس حیثیت سے یہ عورت یہ ہورے ہوں گی بیویاں تو ہوں گی محلوں میں اوف میرے اللہ رکھیو غالب تم مجھے درد نوائی میں مواب آئی سینے میں میرے درد صلاح ہوتا ہے یہ قرآن اس کی یہ تفسیریں آپ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے انہوروں کے تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس نے آگے جا کے یہ بھی کہا تھا کہ ہاں وہ جنت کے اندر مومن مرد بھی ہوں گے مومن عورتیں بھی ہوں گے لیکن یہ نہیں کہ بے باک نگاہوں سے ادھر ادھر وہ چالبازیوں کی طرف کرنے والی عورتیں وہ ہوں گی فی انہا قاسرات الترفے وہ باہیا وہ پاکیزہ فطرت اسمت و افت کی پاکیزمہ عورتیں جو نگاہوں کو قاسر کے معنی ہوتے ہیں یہ چیز جھوکی ہوئی پوری طرح سے اٹھی ہوئی جو نگاہ نہ ہو اتنا شرم اور حیاء اس کے اندر ہو اس جنتی زندگی کے اندر عورتوں کی بھی یہ قیفیت ہوگی اس قسم کی عورتیں کہ لَمْ يَتْمِسْهُنَّا اِنسُنْ قَبْلَهُمْ بَلَا جَانَكْهُمْ کہ نکاح سے پہلے اپنوں یا بیگانوں میں سے کسی نے ٹچ تک نہیں کیا ہوگا ان کو ایسی ہونی چاہیے نا جنتی زندگی جس میں ہر نکاح کرنے والے لڑکے کو اس کا یقین ہوگا میری یہ جو منکوع بیوی آ رہی ہے اس سے پیش تر کسی نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کسی نے ٹچ نہیں کیا اس کو کتنی کتنی بڑی اتمنان کی زندگی ہے کیا کہہ گیا ہے قرآن فَبَعِيَ اَلَا اِرَبَّكُمْ آتُقَ زِبَان کہا کیا کہتے ہو تم جن کی عقیزہ فطرتی کے متعلق قَانَّهُمُ الْيَاقُودُ وَالْمَرْجَان یہ تو گوھرِ عابدار ہیں سفیدہِ سہر کی طرح پاک پاک دامنِ مریم کی طرح پاکیزہ گوھر مرجان موتی ہیں صدف کے اندر پلے ہوئے موتی کسی نے باد آنکھ سے دیکھا تک نہیں ان کو یہ ہوں گی جنتی زندگی کے اندر آورتیں فَبَعِيَ اَلَا اِرَبَّكُمْ آتُقَ زِبَان یہ بھی خدا کی رہا نعمت یعنائی گئی ہے صاحب یہ یہ تھا جو قرآن نے ذکر کیا کہاں یہ ذکر کیا اور کہاں ہم ان کو آگے لے گئے سورہ الرحمن کی آیت انسٹھ تک ہم آئے ہیں عزیزانِ من آگے بات اور بڑی یہاں میں لیکن اسے آئندہ درس میں ہم لیں گے ربنا تقبل منا انکہ انت السمیع العظیم شکریہ بہت شکریہ بہت